نمسکار دوستو میں آج آپ سے چرچہ کردے والا ہوں جون دو ہزار چوئیس میں جو نیٹ جی آر پور پی ایس ڈی کا انٹرنس ایگزام لینے جا رہا ہے یو جی سی انٹی ہے انٹرنس کی اکسوری کوالیفائی ایگزام جو لینے جا رہا ہے اس کی چرچہ کروں گا کلام اکیڈمی نے ان ویدیارتیوں کے لیے جو جون میں اس پریقشا کو دیں گے ان کے لیے ایک ابھیناو پہل شروع کی ہے اور پہل یہ ہے کہ آپ اگر ترتیب سے چار یا پانچ پیپر دے لیتے ہیں تو آپ کی تیاری چیک ہو جائے گی آپ کا جو اس دن کا جو سٹیس ہے وہ منیج ہو جائے گا اور ساتھ میں کچھ آپ کو نئے کوشنس بھی مل جائیں گے ہو سکتا ہو ہو آپ کے پیپرز میں بھی آ جائے تو اس کے لیے کلام اکیڈمی اپنے ان سمجھت ویدیارتیوں کے لیے جو سکول ایکچر کی تیاری کر رہے ہیں آن لائن یا آف لائن ان ویدیارتیوں کے لیے جنہوں نے نیٹ اور جی آرف کا کورس لے رکھا ہے کلام اکیڈمی کے اوپر اور ان ویدیارتیوں کے لیے جو اسسسٹن پروفیسر کے آن لائن سٹوڈنٹس ہیں تو کلی ملا کے سارے سٹوڈنٹس چاہے وہ سکول ایکچر کے ہیں چاہے وہ اسسسٹن پروفیسر کے ہیں چاہے وہ نیٹ جی آرف کے ہیں ان سب کے لیے چار کومن پیپر لے کے آیا ہے اکلام اکیڈمی یہ جو چار فل لیندھ کے پیپرس ہوں گے اس میں یہ بتا دوں کہ یہ پولٹیکل سائنس کے لیے بھی ہے اور یہ جوگروفی کے لیے بھی ہے بس انتر یہ ہوگا کہ جو فل لیندھ کا پیپر ہوگا اس میں ڈیڑڑھ سو کوشنس آئیں گے انتر ابھی بتا دیتا ہوں اس ڈیڑھ سو کوشنس میں پولٹیکل سائنس والا ہوگا اس میں شروعات کے پچاس کوشنس ہوں گے وہ کومن ہوں گے اور آگے کے جو سو کوششن ہوں گے وہ اپنے اپنے سبجیکٹ کے ہوں گے تو پولٹیکل سائنس کے شروعات کے پچاس کوششن کومن پیپر کے اور آگے سو جو کوششن آئیں گے وہ سبجیکٹ کے ایسا ہی آپ کا پیپر ہوتا ہے جس طرح آپ سولہ جون دو ہزار چوہیس کو جب آپ پیپر دینے جائیں گے اپنے اگزام سینڈر کے اوپر اوف لائن تو بھی آپ کے ایسا ہی پیپر ملے گا بس یہ ہے کہ کلام اکیڈمی آپ کو یہ سارا میٹیریل اوف لائن اپلند کروائی گی تو جو بھی کلام اکیڈمی کے کسی بھی پلیٹ فورم کے اوپر جڑے ہوئے ہیں آن لائن وہ یہ چاروں پیپر دے سکتے ہیں اب میں آپ کو ان کی تھوڑی سی ڈیٹ بتا دوں کہ یہ کس کس تھی کو ہوں گے تاکہ آپ اسی صاحب سے تیاری کر پائیں اور کیا میٹیریل تیار کرنا ہوگا یہ اور بتا دیتا ہوں پہلا جو آپ کا پیپر ہے وہ ہے ستائیس مئی دو ہزار چوویس کو دوسرا پیپر دو جون کو ہے تیسرا پیپر نو جون کو ہے اور چوتھا جو پیپر ہے وہ پندرہ جون کو ہے اب اس کے لیے سالے بس کیا ڈیسائیڈ کیا گیا ہے یہ شیڈیول کا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں آپ کو پھرش پیپر میں اولڈ پیپر کرنے ہوں گے آپ کوئی ایک ایسی پستک نہیں ہے جو بہت ہی اچھے طریقے سے پھرش پیپر کے سارے میٹر کو کور کرتی ہو تو کیا کریں اتنے کم سمیہ میں آپ اچھے نمبر لانے کے لیے ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ آپ اولڈ پیپر ہیں ان کو ڈھنگ سے کر کے جائیں آپ اگر آپ تیس سے چالیس پیپر نکال لیتے ہیں اگلی ایک مہینے میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو سکور پیسے بیس بائیس آ رہا تھا وہ پچیس سے تیس تک پہن جائے گا اور آپ نیٹ سے جی آرف تک پہن جائیں گے اس بار اگزام اس لیے بھی میٹرپن ہو گیا ہے کیونکہ اب آگے سے پی ایس ڈی میں جتنے بھی ایڈویشن ہوں گے کسی بھی ویس ویڈیالے میں وہ بھی اسی اگزام کے تھرو ہوں گے تو اس بار کمپیٹیشن بھی کڑا ہے آپ کو پرشنٹیج بھی زیادہ لانے ہیں تاکہ آپ کی نیٹ ہوئی ہے تو جی آرف ہو جائے اور جی آرف ہوئی ہے تو آپ پی ایس ڈی میں ایڈویشن ہو جائے تو یہ نردہیت کیا گیا کہ اچھے مارکس لانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا جو پھرشٹ پیپر ہے آپ کا اس کے اولڈ پیپرز نکالنے ہوگے کون سے اولڈ پیپرز اور کہاں ملیں گے یہ تو اس کے لیے یوتھ کمپیٹیشن ٹائمز کی ایک اولڈ پیپرز کی بک آتی ہے اس میں دسمبر دو ہزار تیس اور جون دو ہزار تیس کے پیپر دی ہوئے ہیں ان میں سے آپ کو ہر ایک ایک پیپر میں دس پیپر کر کے آنے یعنی آپ کو پانچ سی دن کا ٹائم ہوگا ڈیلی آپ کو دو پیپر نکالنے یعنی سو کوشنز ڈیلی آپ کو پھرشٹ پیپر کے نکالنے اور اس کا جیسی آپ پیپر دیں گے انہی میں سے پچاس کوشنز آئیں گے تو آپ کا دو بار وہ ریویجن ہو جائے گا بڑا بڑا تو آپ کو پہلے جو سروات کے دس پیپرز کر کے آنے ہیں پہلے پیپر میں پھر جو سیکنڈ پیپر ہوگا دو جون کو اس کے اگلے دس اولڈ پیپرز کر کے آنے ہیں یوٹھ کمپیٹیشن میں ایسے پھرش پیپر کی زرچہ سل رہی ہے تھرڈ میں پھر آپ ایسا ہی کریں گے اور پھورت میں جو سارے کی ہیں پیچھے تیس پیپر ان کو ایک بار دیکھ کے آئیں گے ایسے کر کے اور آپ یہ مانیے کہ ایک مہینے میں آپ تیس سے پینتیس پیپر اگر آپ دے لیتے ہیں تو پندرہ سو سے لے کے اور سترہ سو کوشنز آپ اپنی آنکھوں سے نکال چکے ہوتے ہیں ڈیلی آپ کو سو کوشنز کرنے آپ ایسا ریدم بنائیے کہ ادھکانس کو اگر آپ جوب میں بھی ہیں اور شکشک ہیں تو ادھکانس کو اب چھوٹیاں ہو رکھی ہیں جو جوب میں نہیں ان کو ویسے ہی پھری ہیں تو آپ صبح ایک پیپر نکالیے شام کو ایک پیپر نکالیے پھرشٹ پیپر کے اولڈ پیپرز اب یہ کہاں ہے تو میں نے بتا دیا یوتھ کمپیٹیسن ٹائمز کی بکلے لیجئے اور اس میں آپ کو وہ پستک لینی ہے جو جون دو ہزار تئیس اور دسمبر دو ہزار تئیس کو کور کرتی ہو اگلے پانس ہاتھ منٹ میں یہ جو چینلز ہیں کلام اکیڈمی کے ٹیلیگرام چینلز ہیں یا میرے جو چینلز ہیں ان کے اوپر ان کی ایک پیڈیپ ڈال دی جائے گی تاکہ آپ کیسے تیاری کریں وہ لکھا ہوگا اس کے اندر اس کے بعد آگیا آپ کا پیپر پیپر پھل سلیب سے آئے گا یہ صرف آپ کے لیے پریکٹیس ہے کہ پھل سلیب سے پیپر آئے گا آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ پبلک ایڈم سٹیلز کے کوشنز کیسے آتے ہیں لوک نتی کے دس یونٹ کے کوشنز کیسے آتے ہیں نوی یونٹ فبلک ایڈر کے کوشنز کیسے آتے ہیں انتراشر ہی راہ دیتی کے کوشنز کیسے آتے ہیں یہ آپ سب ان میں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک آئیڈیا لگ جائے گا بڑا بڑا تو آپ ایسے اگر چار پیپر دیں گے تو آپ مان کے چلیے کہ آپ کی پرسینٹیج جو پچاس آ رہی تھی وہ ترے پنچ اوپر تک پہنچ جائے گی اور جو ساٹھ آ رہی تھی وہ پیسٹ تک پہنچ جائے گی یہ اتنا بڑا فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ یہ مور پریکٹیس ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا پرسٹ پیپر تو ہوتا ہی پریکٹیس ہے تو آپ کلام اکیڈمی کے اس ابھی نو پہل سے جڑیے اور یہ ساری جو ٹیسٹ شریف ہیں چاروں وہ سبھی ویدیارتیوں کے لیے جو کلام کے آن لائن پروگرام سے سے جڑے ہوئے ہیں سکول لیکچرر نیٹ جی آرف اور ایسسٹنڈ پروفیسر کے ان سب کے لیے آن لائن فری ہے یہ پھر میں بتا دوں یہ ٹیسٹ شریف آن لائن اپلند ہے آف لائن نہیں ہے تو یہ آپ کو آن لائن ہی ملے گی کوشش ہم یہ کریں گے کہ آپ کو بعد میں ایک دو دن بعد ان کی پی ڈی ایف بھی دے دیں تاکہ آپ ان کو اگر آن لائن سولو نہیں کر پاؤ تو آپ ان کو آف لائن گھر کے اوپر ان کی ہارڈ کوپی نکال کے بھی ان کو سولو کر سکتے ہیں تو شروعات میں یہ آن لائن ملے گی آپ کو پھر یہ آپ کو ہارڈ کوپی دے دی جائے گی اس کی یعنی اس کی پی ڈی ایف اپلند کروا دی جائے گی تو اب آپ تیاری شروع کیجئے کیونکہ آپ کا پہلا پیپر ہے وہ ستائیس مئی دو ہزار چوئیس کو ہے تو آج سی تیاری شروع کر دیجئے آج دو پیپر یا ایک پیپر نکال لیجئے اور یوتھ کمپیٹیشن ٹائمز کی یہ بک لے لیجئے اور راہ دیتی بھی گیان آپ جو پڑھ رہے ہیں اسی کی اکورڈنگ آپ پیپر دے دیجئے تو دنیا واد ساتھی اسی مددے کے پر سرسا کر رہا تھا میں آپ سے کیونکہ اب یہ انٹی اے کا جو اگزام ہے تینت مہترپورن ہو گیا ہے نیٹ جیارف کے علاوہ یہ آپ کی پی ایس ڈی انٹرینس میں بھی یہ ساہیتہ کرے گا آپ کا دھنیا واد بہت بہت دھنیا واد